حضرت ابن سیرین رحمت اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ ہوا روشن اور صاف تھی تو دلیل ہے کہ اس ملک کے لوگوں کی تندرستی اور معیشت خوب اور بہتر ہو اور ان کو راحت ملے اور وہاں کے علماء اور اہل حکمت لوگوں کو دولت اور اقبال کی زیادتی اور ترقی حاصل ہو اور اگر دیکھے کہ ہوا تاریخ اور گرد و غبار والی تھی تو دلیل ہے کہ اس ملک کے لوگوں کو کوئی غم و اندوہ لاحق ہو اور اگر دیکھے کہ ہوا سرخ رنگی تھی تو دلیل یہ ہے کہ اس ملک میں کوئی فتنہ برپا ہو اور اگر دیکھے کہ ہوا سبز تھی تو دلیل ہے کہ اس ملک میں کھیتیاں اور غلہ اور نبطات و سبزیاں بہت زیادہ پیدا ہوں اور اگر دیکھے کہ ہوا سفید اور پاکیزہ ہو گئی تو دلیل یہ ہے کہ اس ملک کے لوگوں کو نعمت اور فراخی اور قصب اور بہت سی معیشت حاصل ہو کرمانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی دیکھے کہ ہوا گرد و غبار سے پاک و صاف تھی اور سخت چل رہی تھی تو دلیل یہ ہے کہ کوئی بیگانہ بادشاہ اس ملک میں آئے اور ان لوگوں کو رنج و زحمت پہنچائے اور اگر دیکھے کہ کچھ تھوڑا سا حصہ ہوا کا کسی شہر یا کسی محل و مقام کے اوپر روشن اور صاف ہو گیا تو دلیل یہ ہے کہ اس سال میں اس مقام کے لوگوں کو نعمت اور فراخی اور خیر و منفت پہنچے اور اگر دیکھے کہ ہوا مختلف طور سے تھی تو دلیل یہ ہے کہ اس ملک کے لوگوں کا حال برا اور پریشان کن ہو گفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہوا کا خواب میں دیکھنا پانچ وجوں پر ہوتا ہے بزرگی، منفت، تندرستی، امنی اور معیشت